ہلو بائز میرا نام اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل میں اسامہ حمزہ اس ویڈیو میں ہم فورٹنائٹ ٹیم رنبل کھیل رہے ہیں اور ابھی میں وائس آور کر رہا ہوں اور اس ویڈیو میں ہم نے کرنا کیا تھا کہنا میں نے ایک چینج کیا کہ ہم نہ ریموٹ ایکسپلوزیو اور اسنا کے گرنیٹس اور اسنا کی چیزوں سے ہم صرف کل کریں گے اور کسی چیز سے نہیں ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی گن سے ہلکا سا ڈیمیز دے کے باقی گرنیٹ سے ڈیمیز کل کر دینا یعنی کل صرف ہم نے اسی سے ہی کرنا ہے اور کسی چیز سے نہیں کرنا یہ میں نے چیلنج کیا اور ہاں تقریبا ہاں بلکہ ساری ہم نے کل اسی سے ہی کر لیے بڑی آسانی سے بزوکے سے ہم نے کیا اور کچھ ریموٹ ایکسپلوزیو سے کیا لیکن گرنیٹ سے نہیں کوئی کر پائے ہم تو ابھی آپ دیکھیں گے میں جو آئے کریں یہاں میں سلرپ کلیکٹ کرتا ہوں کیونکہ سلرپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور جب میں سلرپ کلیکٹ کر کے نا جب تک مجھے بزوکہ اچھا میں یہ چیلنج کرنا نہیں تھا مجھ نہیں پتا تھا اچھا میں کوئی چیلنج کروں یا نہ کروں میں نے جب دیکھا کہ میرے کلی سارے بزوکہ سے ہی کر پا رہا ہوں میں تو میں نے سوچا کہ چھلو یہ چیلنج ہی ہو جائے گا اس وجہ سے میں نے یہ کیا اور کیونکہ جو تو پہلا کل تھا وہ ہوا تھا ریووٹ ایکسپوزف کی برا سے پھر میں سمجھ گیا تھا کہ چلو اب یہی کام کرتے ہیں چھوڑو نورمل گیمپلے کو ساتھ میں کچھ نیا بھی ہو جائے گا یہاں پر میں چیسٹ پھوڑتا ہوں اور اس میں سے چیزیں نیچے گر جاتی ہیں اور میں لالچیوں کی طرح ہمیں پیچھے بھاگتا ہوں میڈکیٹ کیونکہ بہت ضروری ہوتی ہے یہاں پہ ہم تھوڑا سی سلٹ بھی توڑتے ہیں جیسا کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تاکہ سلٹ بھی ہونا ضروری ہے یہ میرا پہلے بھی بولا تھا اب جیدر ہم جا رہے ہیں ایدر آتا ہے ڈروپ اور ایدر ہی ہمیں ریموٹ ایکسپلوزیو بھی ملتا ہے جس کی وجہ سے ہم کل کر پاتے ہیں پہلا یہ دیکھیں ابھی ہمیں ملا ریموٹ ایکسپلوزیو راکٹ لانچر بھی آئے ٹھیک ہے تو میں ایدر ڈکھتا ہوں ایکسپلوزیو تاکہ ایدر کوئی ڈروپ کو دیکھ کے آئے گا اور جیسے ہی آئے گا میں اس کو پھاڑ دوں گا کرنیٹ کو لیکن میں ایسا نہیں کرتا میں بس اٹھا لیتا ہوں کیونکہ ڈروپ اتر جاتا ہوں اور میں ڈروپ نوٹنے لگ جاتا ہوں یہاں پہ میں شیڑ پیتا ہوں لیکن پہ میں شیڑ پھول ہے اس پہ میں نہیں پیتا دیکھتا ہوں اور ڈروپ اتر جاتا ہوں اور میں وہ کولیکٹ کر لاتا ہوں اپنے جون سے بھی کیا ہوتا ہے ڈیسام کر جاتا ہوں ڈیسام کر کے پھر ہم جون سے چل پڑتے ہیں اور ہم ایک اینمی ملتا ہے اور اسے ہم روکیڈ لانچر سے بھگا جاتے ہیں یہ دیکھو یہ پہلا کیل ہوتا ہے ہمارا روکیڈ لانچر سے میں غلط تھا کہ ہمارا ریموٹ ایکسپلوزیو ہوتا ہے ایک اور بندہ ہم پہ شوٹ کر رہا ہوتا ہے وہ جو ادھر کھڑا ہے تو اس ورہ سے ہم ادھر ریموٹ ایکسپلوزیو چھوڑتا ہوں کہ جیسی وہ آئے گیا تو ہم یہ پھوڑ دیں گے اور ادھر بھی ایک چھوڑ دیتا ہوں وہ آ جاتا ہے جب وہ دیکھنے وہ آگیا اور میں پھاڑتا ہوں ہم بھی مر جاتے ہیں وہ بھی مر جاتا ہے یہاں پہ ہم بیسے ہی کولکٹ کرنے آتے ہیں ایمو اور اس طرح کی چیزیں کیونکہ ایمو بھی ضروری ہوتی ہے میں دھون رہا ہوتا ہوں بزوکے کی گولیاں ہیں اور وہ مجھے مل جاتی ہیں فورمیٹ کٹ بھی ملتی ہے ایک ایکسٹرا تو یہاں پہ پھر مجھا آنے لگ جاتی ہیں واضح اس لئے میں بلوکی لونچر تیار کر لیتا ہوں ان نکل بڑھتا ہوں یہاں پہ ہم زپ لائن انٹر کرتے ہیں اور اس سے پھر ہم اوپر جاتے ہیں اور اوپر جاتے ہیں ساتھ ہی ایک کل ہو جاتا ہمارا یہ یہ رہنا نہیں اچھا نہیں اس بار نہیں اگر تھوڑی سے بار ہوگا جیسے ہی ہم اوپر جیپ لائن سے جاتے ہیں انہوں نے بارک کل ہو جاتا ہے وہ بڑے مدے کا تھا کل یہ ہم توڑتے ہیں یہاں سے تاکہ ہم اوپر جا پائیں یہاں پہ ہم نے مرٹ ایکسپلوزف چھوڑتے تو ہیں لیکن اس سے اتنا کوئی ڈیمیج نہیں ہوتا اور سنایٹر کی اٹھا رہتے ہیں ہم پیچھے سے بھی اور آگے سے بھی گولیاں پرڑی ہوتی ہیں ہمیں ٹھیک ہے اور ہم اس سے بڑے مشکلوں سے ایک چھوٹا سے کام کرتے ہیں اسے ریموٹ ایکسپلوزف جیسے ہی چھوڑتے ہیں وہ آتا ہے وہ سکسٹی کا ڈیمیج ہوتا ہے صرف اور ہم مر جاتے ہیں لیکن وہ نہیں ہم زیپلائن انٹر کر کے اوپر جاتے ہیں ہاں اب ہوگا شاید وہ کل بزوکے کے ساتھ کیا کہ میں نے بزوکہ پکڑایا ہے ہاں یہ دیکھو اس میں میں بھی مرتا ہوں اور ہمیں ایکسپلوزف سٹیشلسٹ بھی بول دیا جاتا ہے پھر آگے ہمیں ایکسپلوزف ایکسپرٹ بھی بولتے ہیں اسی طرح ہم خود بھی مر جاتے ہیں انہوں سے بھی مار دیتے ہیں اور ہمیں ایکسپلوزف ایکسپرٹ بول دیتے ہیں یہ دیکھو ابھی دیکھو وہ ایکسپلوزف ایکسپرٹ فور انڈرڈ ایکسپلوزف ڈیمیج دیا اس طرح سے یہاں پہ ہم بزوکے کا انتظار کر رہتے ہیں ہمیں گولیاں بھی مل جائیں اس کی کیونکہ ایم او اس کی رنسی جاتی ہے وہ بہت کم بیسے ایم او باکس میں سے میں نکلتی ہے تو یہ دیکھو ہمیں مل بھی جاتی ہے اسے اب ہم نے مارتے ہیں نہیں ہاں اسے یہ دیکھو میں یہاں سے سنائپر سے چیک کر رہا ہوتا ہوں کہ کوئی ہے تو نہیں اسے ہلکا سا ڈیمج دے کے پھر بزوکے سے پچھ کر دیں گے سکس کل ہو جاتے ہیں ہمارے اسے میں صرف ڈراؤا دیتا ہوں لیکن مجھے پتا لگتا ہے سائیڈ میں بھی آیا لیکن یہ مرتا نہیں ہے ہم بڑ جاتے ہیں ایکس پی لی ہے اور یہ زیپ لائن سے پھر میں واپس جاتا ہوں کیونکہ ہم غلط جگہ پہ آ رہے ہوتے ہیں مجھے پتا ہی نہیں ہوتا یہاں پہ ہم بیڑ کر کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اوپر بڑی ڈاڈی قسم کی فائٹ لگتا ہے ڈاڈی کا پتہ نہیں ڈاڈی کیا ہوتا ہے تگڑی قسم کی تو یہ در بھی ہم بہت سا کیل کر لیتے ہیں اس پزوکے کی مدد سے یہ دیکھنا ڈشکیاں آؤں ابھی میں تم لوگوں کو گلچ بھی دکھاؤں گا آگے آؤں آگے دیکھتے جاؤ ایک گلچ بھی نگر آئے گا تم لوگوں کو ہس ہس پاگل ہو جاؤں گے کہ یہاں سے گلچ آ رہے ہیں یہ دیکھو یہ اس سائن کی ویڈا سے گلچ آئے کیونکہ وائ فائی نہیں تھا وہ بزوکے کیا جانسی لائٹ تھی وہ بھی تک تھی وہ ایک سپی کلکٹ کرنے لگتا ہوں میں کیونکہ مجھے جہاں ایک سپی دیکھے میں ادھر کلکٹ کرنے لگتا ہوں مجھے ایک سپی سے پیار ہے کیونکہ لیول اپ کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے تو شوٹنگ کرو یا پھر یہ کام کرو یہاں سے ہم اوپر جاتے ہیں مجھے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اسے میں بار بار دیکھی جا رہا ہوتا ہوں لیکن ہوتا کوئی بھی نہیں ہے مجھے شک پڑتا ہے کہ اس ڈبے کے اندر کوئی ہے لیکن کوئی نہیں ہوتا ہے میں توڑ کے بھی دیکھ لیتا ہوں یہاں بی بھی مجھے بار بار آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اس ویلے سے میں بار بار دیکھتا ہوں کہ کوئی ہے کوئی ہے لیکن نہیں ہوتا کوئی بھی پھر ایک بندہ ہوتا آتا تو ہے پھر ہم اسے بھی مار دیتے ہیں خود بھی مر جاتے ہیں اصل میں جس کے پاس ہونا بزوکا اس کے پاس دو ہی چانسز ہوتے ہیں یا تو وہ دور کسی کا سٹرکچر توڑ سکتا ہے ٹھیک ہے اگر دور کئی شوٹ کرو گے نہ تو سٹرکچر ٹوٹے گا صرف اس کو کوئی جتنا ڈیمیج نہیں ہوگا خاص لیکن اگر بہت قریب ہے تب کل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں جساں بھی یہ ہے کل ہونے کے چانسز تھے لیکن میرا نشانہ والد تھا میں ہارویسٹنگ ٹول سے مارنا لگتا تھا مجھے لگتا اس کو ڈیمیج ہوا ہے بہت اچھا خاتتا بس ایک ہارویسٹنگ ٹول کی شوٹ ہے بس لیکن نہیں اسے نہیں ہوا ہوتا اس کو بھی ہم مار دیتے ہیں لیکن نہیں ہے ہمیں مار دیتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم مار رہے ہیں یہاں پہ اس کو بھی ہم مار دیتے ہیں اسے بھی مار دیتے ہیں ریموٹ ایکسپلوزیف سے چھوڑتے ہیں وہ کئی اور سنائپنگ کر رہا ہوتا ہے اور ہم خود بھی اندر جا کے پھار دیتے ہیں ان کے نیڈے اس کو بھی مار دیتا ہمیں لیکن یہ بھاگ جاتا ہے ہم بھی اس کو ڈھونڈنے کے لیے اوپر سلانیاں تو مارتے ہیں لیکن نہیں ڈھونڈ پاتے ہیں یہ ملتا تو ہے ایک ہمارا ملتا ہے لیکن اسے ہمارا دوست مار دیتا ہے اچھا یہاں پہ دیکھنا میں کیا کروں گا یہاں پہ میں اس کو شوٹ مارتا ہوں لیکن اس کی ڈیمیج تھوڑا سے اس کی بس گاڑی کا ہوتا ہے پھر میں سنائپر سے شوٹ مارنے لگتا ہوں اور رموت ایکسپوزیو سے مارا رہتا ہوں رموت ایکسپوزیو سے سیڈا فیس کا سٹکچر ٹوٹا پھر میں سنائپر سے رش کر دیتا ہوں سنائپر سے تم یکین مانو سنائپر سے کوئی رش کرتا ہے اور ایک شوٹ بورت مزدیک سے بھی گزری ہے یہ وعلی لیکن پھر بھی نہیں مرتا اگر وہ تھوڑا سا لیفت سائیڈ ٹوہ جاتا تو اسے لگ جانی تھی لیکن نہیں یہاں پہ ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں کہ اس کو ذرا ہم کریں گے لیکن ہمارے دوست مار دیتے ہیں ٹیم میٹ اس کو بھی ہم مار دیتے ہیں نہیں ہاں اس سے نہیں مارتے یہ گلائیڈر کھول لیتا ہے اگر یہ اسی طرح نیچ سے گرتا تو ہمارے کل ہو جانا تھا اس پہ میں ایسی شوٹ بھرتا ہوں کہ لگنی تو اینی ایسی دیکھ لیتے ہیں اپنا نشانہ میں یہاں سے خودکوشی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا تاکہ ایم او مل جائے لیکن نہیں کر پاتا اس کو بھی میں سنائپر صحیح پھڑکانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں کر پاتا کیونکہ سنائپر وہ اتنی دور سے ایم لے اس میں ایم کا وہ نشان بھی انہا آتا کہ تم چلو تمہیں اندازہ ہو تب ہے بات کے تب تمہاری ایک شوٹ لگ سکتی ہے لیکن بیسے نہیں آج کے لیے اتنا ہی ملتا ہے آپ کو میں دیکھ لیے ویڈیو میں تب کے لیے بائی بائی اور اگر آپ کو اس طرح کے اور چیننجز چاہئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور اساسین کریڈ کی ویڈیو لنک ڈسکرپشن میں ہے دیکھیں جا کے اسے